لاشوں پر فلتا فولتا بیاپار چاہیے کفن بیکتاؤں خریدار چاہیے چاہیے چند بکاؤ میڈیا ہاؤس کچھ بکے ہوئے پترکار چاہیے جھوٹ کو بھی آنکھیں موند سچ مان لے کچھ اندے وقت بفادار چاہیے دیش کی سمپدا کی لگا سکیں جو بولی کچھ ایسے بیاپاری دوست تیار چاہیے موسیقی سنو 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 بام ملائی جا سنو کان کھول کر سنو بام ملائی جا جمعی شوینار تکت ہندوستان شمشان خاتوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے بیچ پدا رہے ہیں گردن نہ اٹھے آواز نہ اٹھے سوال نہ اٹھے بڑھنا زوان کار دی جائے گی گردن کار دی جائے گی سنو 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 بام ملائی جا خوش یار تکت ہندوستان جمعی شوانات فینکوش فینکوش شوانات پدا رہے ہیں مجھے یاد ہے پچھلے سال فروری مارچ اپریل میں دنیا کے کئی نامی ایکسپرٹس اور بڑی بڑی سنوستاؤں نے کیا کیا کہا تھا بھوش مانی کی گئی تھی کہ پوری دنیا میں کرونا سے سب سے پربابید دیش بھارت ہوگا کہا گیا کی بھارت میں کرونا سنکرمن کی سنامی آئے گی کسی نے سیون ہنڈیڈ ایٹ ہنڈیڈ ملین بھارتیوں کو کرونا ہونے کی بات کہی تو کسی نے ٹو ملین سے زیادہ لوگوں کی مردیو کا اندیشہ جتایا تھا دنیا کے بڑے بڑے اور آدھونک دوستو زلے الہی کو تشاید اس کی پربابی نہ ہوگی کہ شمشانوں میں کتنی لکڑیاں جل گئیں کتنا دھواں ہو گیا کتنی چتائیں جل گئیں جلے الہی تو اپنی تعریف کرنے میں خوش ہیں کیونکہ ان کا ایک بیان انڈیٹی پر بھی آیا تھا تب آیا تھا جب نہیں آنا چاہیے تھا اب آنا چاہیے تھا تو اب نہیں آیا تب اپنی پیٹ تھپ تھپا رہے تھے اور جلے الہی اپنی واہی واہی کرا رہے تھے وہ تو ویڈیو آپ نے سن لیا ہوگا آواز سن لی ہوں گی دہکتی چتاؤں کی آگ بھی دیکھ لی ہوگی لپٹیں بھی دیکھ لی ہوں گی لگتا ہے جیسے پردان منتری موڈی کا کاریالے پی ایم او پوچھ رہا ہوگا ان سے صاحب مردوں سے شمشان بھڑ چکا ہے تو صاحب بولتے ہوں گے آگ لگا دو آگ لگا دو تو آگ دیش کے بیکاس میں بہت اچھی طرح سے لگ رہی ہے جس کی بدھائیاں پردان منتری موڈی جی کو دی جانے چاہیے موڈی اس طرح کی ٹرین بے شرمی بھرے چلنے لگتے ہیں جس پردان منتری موڈی سے سوال موچھے جانے چاہیے اس کی رکشہ میں گودی میڈیا کے بڑے بڑے ڈائلوگ چلنے لگتے ہیں بڑے بڑے کھیل ہوتے ہیں کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ ٹرین پر تین ٹینکر دکھائے جاتے ہیں آکسیجن کے وہ جا رہے ہیں ٹرین اس کو میڈیا ایونٹ بنایا جا رہا ہے اب وہ ٹینکر تین کہاں کے لیے جا رہے ہیں کب جائیں گے کب پہنچیں گے کیونکہ ایک ریپورٹ کے انصار جو سامانے ٹرین اٹھائیس گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے یہ مالگاڑی ٹرین جو تھی چھیالیس گھنٹے میں پہنچی اپنے گھن تب بے تھا بیشاہ کا پٹنم تھا لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی آلوچنا نہیں بتائی جاتی ہے جلِ الٰہی کا حکم ہے مجھ سے پونچے بنا کوئی بیان نہ دیا جائے یہ دھرم یدھ ہے اسے میں گیتہ کے بھاپ سے لڑ رہا ہوں نہ کوئی جیا نہ کوئی مرا آتما عزت عمر ہے پردان منتری موڈی جی نے شاید بھاگوان کرشن کا یہی عبدیش سن لیا ہے جس کے وجہ سے ان کو کوئی بھی نراشا کوئی بھی بیچینی کوئی بھی مطلب ان کو دیش کے پرتی اچھا نہیں ہوتی لیکن یہاں پردان منتری موڈی جی پر سوال اٹھے جاتے ہیں پردان منتری موڈی جی پر سوال اس لیے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ جہاں آکسن سلینڈر کو لے کر مارا ماری ہے اور پورے دلی میں اور پورے پردیش میں اور پورے دیش میں چاہیں گزرات ہو جو گزرات مانڈل ہے اس کی بھی مجاک اڑائی جاتی ہے سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ مجاک اڑائی جا رہی ہے پردان منتری موڈی جی اپنا خود مجاک اڑوا رہے ہیں اور موڈی گوڈی میڈیا مجاک اڑوانے میں سب سے نمبر بن ہے کیونکہ یہ اس نے ثابت کر دیا ہے یہ پردان منتری سمیدن شیل نہیں ہے اس کے لیے ہائی کورٹ کو بولنا پڑتا ہے ہائی کورٹ کیا ہے ہائی کورٹ بھی جو ہے نازتی ہوئی انگلیوں پر وہ نردکیاں ہیں جو جس اشارے کو کرو وہ اشارے پر کتھک کلی کروالو یا بھرت نٹیم کرا لو یا ڈسکو کرا لو یا فاب ڈانس کرا لو وہ کر دیتی ہیں جیسے گوڈی میڈیا کر دیتی ہیں تو ہندوستان کے لوگوں کو یقین کسی کو رہا نہیں ہے کیونکہ جلے الہی کے راج میں لوگ مچھروں کی طرح مر رہے ہیں رو جانا خبریں آتی ہیں خبریں دوا دی جاتی ہیں موت کی آنکھڑی شپا لیا جاتے ہیں لیکن جلے الہی کا تاج سلامت رہتا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے کئی بدھائک مر جاتے ہیں لیکن تاج سلامت رہنا چاہیے کسی پر کوئی شاہوں گریہ منتری جن کا فرض تھا کہ گدرات میں گئے تھے وہ ایک کاٹ کے آئے ریون وہاں کا ہسپیٹل چلا ہی نہیں لیکن جلے الہی کے راج میں ان باتوں سے کیا انہیں تو چناب جیتنا ہے لوگ تو مڑتے ہیں ایکسیڈنٹ میں بھی مڑتے تھے پہلے بھی مڑتے تھے اور لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے جن سنگیہ بسپورٹ زیادہ ہو گیا ہے اور ترک دیے جاتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی سمرتکوں کے دوارہ شاید ان کے اپنے اس میں شہید نہ ہوئے ہوں گے شاید انہوں نے اپنا بیٹا نہیں خویا بیٹی نہیں خوئی ماں نہیں خوئی ایک پریوار تو ایسا جس نے سب کچھ کھو دیا سب کچھ مدد کے نام پر رسس کے نمبر جاری کیے جاتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں کے نمبر جاری کیے جاتے ہیں کہ یہ اکسیجن سپائی کریں گے لیکن سب گائے ہو کوئی فون نہیں اٹھاتا گوتم گمیر کے یہاں ایک آدمی سیلنڈر مانگنے جاتا ہے تو اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے کہ یہاں سیلنڈر وغیرہ نہیں ملتے چھپاس کا روگ بھارتی انتہ پارٹی کے لوگوں کے اندر اتنا چھپا ہوا ہے اتنا لالت چھپا ہوا ہے کہ دو پیسے خرچ نہیں کر سکتے ان سے اچھے کچھ وہ کانگریس ہی نیتا ہیں جو بھارتی انتہ پارٹی میں چلے گئے جو مدی پردیش کے لیے رو رہے ہیں پردھومن سنگھ اپنے شیطر میں گھومتے رہے جائر ہے انہوں نے کانگریس چھوڑا تھا انہوں کو خریدا گیا تھا اسٹیل پلانٹ نے ان کو اکسزندی تو اس کے پیٹ چھوئے تو کم سے کم اتنی سجنتہ تو ہے ڈین نی کانگریس کا ہے پردھومن کمار کا پردھومن سنگھ کا جو کم سے کم عام جنتہ کے لیے ایک سی ایو کے پیروں میں پڑ گئے لیکن پردھان منتری موڈی جی کا گھمنڈ ہے کہ چکنچوری نہیں ہوتا ایک شیر ہے جو میں کہنا چاہوں گا لاشوں پر فلتا فلتا بیاپار چاہیے کفن بیگتا ہوں خریدار چاہیے چاہیے چند بکاؤ میڈیا ہاؤس کچھ بکے ہوئے پترکار چاہیے جھوٹ کو بھی آنکھیں موند سچ مان لے کچھ اندے وقت بفادار چاہیے دیش کی سمپدا کی لگا سکیں جو بولی کچھ ایسے بیاپاری دوست تیار چاہیے دوستو میں نے بھی کچھ لکھایا وہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہ ٹھہرا ہوا نرجن سمیں جس میں پنچھی اور چڑیاں تک چپ ہیں جس میں روزمرہ کی آواجیں نہیں صرف چتکاریں بھر ہیں جس میں پرارتھنا پکار بلا سب مون میں جیسے بلین ہو گئے ہیں جس میں سنگ ساتھ کہیں دبکا ہوا ہے جس میں ہر کچھ پر چپی کے سمیں کی طرح پسر گئی ہے ایسے سمیں میں میں کیا سوچ پاؤں کیا لکھوں موتوں کے علاوہ سرکار کی بھائی کھاتے میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے پڑھائی لکھائی کی بات چھوڑو بکاس کی بھی بات نہیں ہے آکسیجن پلانٹ کی بات چھوڑو جینے کے لیے ہوا بھی نہیں ہے کیونکہ جلے الہائی جملے شوانات کا دھیان ستہ پرابٹی کے اوپر ہے منگال بجے کے اوپر ہے اتنی ستہ کی لولوبتہ میں نے کسی پہ نہیں دیکھی کسی نیتہ میں نہیں دیکھی شمشانوں کی جلتی ہوئی چتاؤں پر راج کرنے والا یہ پہلا ایسا پردان منطری دیکھا آپ میں نے جس کو دیکھ کر کے پتہ نہیں کتنے شبد کہنے کا من کرتا ہے لیکن نشبد ہو جاتا ہوں کیونکہ لوگ تنتر نے چنائے اس پردان منطری کو تو اس کی اجت کرنی جروری ہے آپ کا سواغت ہے جلے الہی صاحب آپ کو جو کرنا ہندوستان کی جنتہ کے ساتھ کر سکتے کیونکہ اسی نے آپ کو بھوٹ دیا تھا آپ ہندو جن سنکھیا کا سب سے بڑے نن سنگھارک ہو لیکن اس کے بارے میں نہیں بات کی جائے گی نہ میڈیا بات کرے گا کیونکہ میڈیا تو توتے کی طرح آپ نے خریدا ہوا ہے یہ بھی آپ کی طرح گناہ گار ہے ایک دن اس کا بھی حساب کتاب عدالت میں لیا جائے گا دوستو نمشکار کیسے لگا یہ ویڈیو شیئر کرنا منبول یہ گا جائے